آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ اپنی آنکھوں کے نیچے سے ڈارک سرکل کو کیسے ختم کر سکتے ہیں ساتھ ساتھ آپ اپنی سکین پر گلو کیسے لاسکتے ہیں وہ بھی آپ کو بتاؤں گی کہ آپ بہت زیادہ پریشان ہیں آپ کی آئیز کے نیچے بہت زیادہ ڈارک سرکل ہیں آلو اور حلدی کی مدد سے آپ اسے کیسے ختم کر سکتے ہیں یہ ایسی میجیکل ریمیڈی ہے جو اپنے دوستوں کے ساتھ آج میں شیئر کر رہی ہوں ماہ رمضان میں اگر نید نہ پوری ہونے کی وجہ سے ڈارک سرکل کا پرابلم ہو گیا تو یہ ویڈیو آپ کے لئے یہ پہلی بار کے استعمال سے یہ آپ کی سکین پر وائٹنی کا کام کرے گا اگر آپ کی سکین پر چھائیوں کا بہت زیادہ مسئلہ ہے تو وہ بھی آپ کا سولف کرے گا یہ بہت ہی کمال کی ریمیڈی ہے جو اپنے دوستوں کے ساتھ آج میں شیئر کرنے لگی ہوں تو ویڈیو کو فل ووچ کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میری پیاری پیاری یوٹیوب فیملی جی امید کرتی ہوں میری پیاری پیاری اینڈ بیوٹی فول فیملی بلکل ٹھیک ہوگی اور الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں سب سے پہلے ہم ایک آلو لیں کہ آلو اپنے چھوٹے سائز کر لینا ہے اس کا چھلکہ بلکل بھی رموو نہیں کرنا اس کو اچھی طرح اپنے واش کر لینا ہے اور اسے گریٹ کر لینا ہے آلو ہماری سکین سے پگمنٹیشن کو ختم کرتا ہے ہماری سکین کو وائٹ اینڈ برائٹ کرتا ہے ہماری سکین سے رنکلز کا ختم کرتا ہے داگ دبوں کو ختم کرتا ہے حالو ہماری سکین کے لیے بہت بہت زیادہ مفید ہوتا ہے اگر آپ کی سکین بہت زیادہ ڈرائے ہوگی یا ڈال ہوگی تو اس کو بھی یہ رموو کرتا ہے یہ بہت زیادہ بینفیٹ ہوتا ہے اچھی طرح ہم نے اس کو پیل کر لیا اب اس کا ہم جوس ہے وہ نکال لیں گے اس کا جوس نکالنے کے بعد اس کا یہ گودہ یہ بلکل بھی نہیں پھینکنا ہے اس کو آپ کو استعمال میں لاکر کس طرح اپنی سکین کو برائٹ اینڈ وائٹ کر سکتی ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں میں اپنی آئیز کے ادھگر جو ڈارک سرکل ہیں ان کے لیے بنا رہی ہوں اس کے لیے کہ میں نے تھوڑی سی کونٹیٹی میں آلو کا جوس لیا اگر آپ پورے فیس پر اپلائی کر رہی ہیں تو آپ اس کی کونٹیٹی بڑھا سکتی ہیں نیکسٹ اس میں ایڈ کریں گے ہم حلدی حلدی ہماری سکین کو وائٹ اینڈ برائٹ کرنے میں بہت زیادہ ہیلپ کرتی ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ عید سے پہلے پہلے آپ کے جتنے زیادہ ڈارک سرکل ہیں ختم ہو جائیں تو آپ اسے ڈیلی یوز کرنا ہے دو دن کے اندر ہی آپ کے ڈارک سرکل ہیں جو بہت زیادہ کام ہو جائیں گے اگلی چیز اس میں ایڈ کریں گے ہم لیمن اگر آپ کو لیمن سوٹ نہیں کرتا یا آپ کی سکین بہت زیادہ سینسٹی ویب ایچنگ ہوتی ہے تو آپ اس کی جگہ الورا جیل بھی یوز کر سکتے ہیں لیمو ہماری سکین سے ٹینننگ کو ختم کرتا ہے ہماری سکین میں چیتنی بھی گندگی ہوتی ہے اسے رموو کرنے میں ہماری بہت زیادہ ہیلپ کرتا ہے ہماری سکین کو بلیچ کرتا ہے لیمو ہماری سکین سے ڈیڈ سکین کو رموو کرتا ہے اور اس میں میں نے دین سے چار ڈروپ لیمن کے ایڈ کی ہے اچھی طرح اس کو مکس کر لینا ہم نے یہ جادوی ریمیڈی تو ہماری تیار ہو گیا اب اس کو آپ نے کیا کرنے فریج میں رکھ دینا ہے اب ہم سکین وائٹننگ کی ریمیڈی تیار کر لیتے ہیں جو ہم نے آلو پیل کیا تھا اس کے اندر ہم نے ڈالنا ہے کچھا دود راو ملک ہماری سکین کے لیے بہت زیادہ بینفیٹ ہے ہماری سکین کو وائٹ اینڈ برائٹ کرتا ہے دو اتے تین ٹیبل سپون میں نے اس کے اندر ایڈ کیا ہے گروہ ملک اچھی طرح اس کو مکس کر کے دس منٹ کے لیے اسی طرح آپ نے فریج میں چھوڑ دینا ہے پھر آپ نے اس کو اپنی سکین پر اپلائی کرنا ہے آپ کی سکین کو بہت زیادہ وائٹ اینڈ برائٹ کرے گا گرمیوں کا سیزن سٹارٹ ہو گیا اور آپ نے جتنی بھی ہوم ریمیڈیز اپنی سکین پر اپلائی کرنی ہمیشہ تھنڈی کر کے اپلائی کیا کریں اب ہم اپنی سکین پر سکراب کریں گے یہ ہماری سکین پر سکراب کا کام کرتی ہے ہماری سکین پر جتنی بھی ڈیڈ سکین ہے اس کو ریموو کرے گا ہماری سکین کو وائٹ اینڈ برائٹ کرے گا کچن میں پڑھا ہوا عام سا آلو آپ کی سکین پر جتنی زیادہ پرابلم ہے داگ دبے ہیں ڈارک سرکل ہے یہ آپ کی سکین پر جتنی بھی پرابلم ہے سب کو رموو کرنے میں آپ کی بہت زیادہ ہیلپ کرنے والا ہے سوفٹ آتو سے ہم نے چار سے پانچ منٹ اسی طرح سکرپ کرنے تاکہ ہماری سکین کے اوپر جتنی بھی گندگی ہے ڈارک سکین ہے ٹین ہے ساری رموو ہو جائے اس ریمیڈی کو آل سکین ٹائپ کے لوگ یوز کر سکتے ہیں کیونکہ بعض ایسی ریمیڈیز ہوتی ہیں جو آئلی سکین والے یوز نہیں کر سکتے مگر یہ آئل سکین والے لوگوں کے لئے بھی بہت بہت زیادہ بینفیٹ ہے آلو کا جوس ہماری سکین سے آئل کو رموو کرتا ہے اور اگر ہماری سکین پر پیمپلز ہیں یا ان کے داگ دبیں ہیں ان کو رموو کرنے میں بہت زیادہ ہیلپ کرتا ہے اگر آپ کی بہت زیادہ آئل سکین ہے اور آپ کو اوپن پوز کا مسئلہ ہے تو جسٹ آپ نے آلو کا جوس لینا ہے اور اس میں ایڈ کرنی ہے ملتانی مٹی وہ آپ لائی کرنے آپ نے دس سے پندرہ مٹ اپنی سکین پر تو آپ کی سکین سے ہمیشہ کے لئے آئل کو ختم کرے گا اور آپ کے اوپن پوز کو بھی شیلنگ کرے گا چھے سے سات مٹ ہم نے اسی طرح مساج کرنا ہے اور دس مٹ کے بعد اس کو ہم نے ووش کر لینا ہے ہم نے اپنے ہینڈ ووش کر لیا اب ہم نے اپنی اپلائی کریں گے ڈارک سرکل والی ریمیڈی یہ بہت ہی کارا میدہ گائز کچھ لوگوں کو ڈارک سرکل کا ایشو قدرتی طور پر ہوتا ہے اور کچھ لوگوں کو ہوتا ہے جو نیند پوری نہ ہو تو اس کی وجہ سے بھی یہ ہمیں ایشو بن جاتا ہے کیا ہے کہ ماہ رمضان اور خواتین کی نیند پوری نہیں ہوتی کیونکہ رات میں ہم نے سہری میں بھی اٹھنا ہوتا ہے اور افطار بھی تیار کرنی ہوتی ہے اور آپ کو پتہ یہ رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہوتا ہے تو اس میں ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت بھی کرنی ہوتی ہے تو جس کی وجہ سے ہماری آئیز کے نیچے کالے کالے سے دھبے پڑ جاتے ہیں جو دیکھنے میں بہت زیادہ برے لگتے ہیں اب اپنے کارٹن لے لینا ہے اور اپنی آئیز کے نیچے والے ایریا پر اچھی طرح اپلائی کر لینا ہے اگر آپ کی سکین بہت زیادہ خوبصور ہے تو اس کے اوپر کوئی بھی داگ دھبے نہیں ہے صرف ڈارک سرکل کا ایشو ہے آپ کو تو آپ اس ریمیڈی کو صرف اپنی آئیز کے نیچے والے ایریا پر اپلائی کرنا ہے اگر آپ کی سکین پہ داگ دھبیں چھائییں ہیں یا آپ کی سکین پہ ٹین کے نشان ہے تو آپ اسے اپنے پورے فیس پر اپلائی کر سکتے ہیں اس طرح کوٹن کی مدد سے میں نے اچھی طرح اس پر اپلائی کر لیا ہے اب سوفٹ ہاتھوں سے آپ نے آئیز کا ایریا ہے جو اس طرح آپ نے ہلکے ہلکے ہاتھوں سے مساج کرنا ہے اچھی طرح مساج کرنے کے بعد اپلائی کر کے آپ نے آدھے کے ہنٹے کے لیے اسے چھوڑ دینا ہے تو گائز اس کے ایسے چوکان دینے والے ریزالٹ آپ کو ملیں گے کہ آپ مجھے دعائیں دینے پر مجبور ہو جائیں گے یہ بہت ہی کمال کی ریمیڈی آپ کی سکین کو بہت زیادہ وائٹ اینڈ بریٹ کرے گی اور ڈارک سرکل تو ہمیشہ کے لیے آپ کی سکین سے غائب ہو جائیں گے اسی طرح میں نے اس کو آدھے کے ہنٹے کے لیے چھوڑ دینا ہے پھر واش کر کے آپ کو لائیو اس کا ریزالٹ دکھاؤں گی تو جی میری پیار پیار یوٹیوب فیملی ہے دیکھیں میں نے ہینڈ واش کر لیا اور میرے ہینڈ پر گلو دیکھیں آپ کتنا وائٹ اینڈ بریٹ ہو گیا کتنا نیٹ اینڈ کلین ہو گیا میرے ہینڈ اور دیکھیں جس ہینڈ پر میں نے اپلائی کیا تھا اس کا کلر دیکھیں اور جس پر میں نے اپلائی نہیں کیا اس کا کلر دیکھیں آپ کو لائیو دکھا رہی ہوں میں زیادہ دعوے تو نہیں کرتی مگر انشاءاللہ انشاءاللہ جو بھی ریمیڈی اپنے پیارے پیارے دوستوں کے ساتھ شیئر کروں گی اس کا ریزلٹ آپ کو ہنڈریٹ انٹین پرسنٹ ملے گا آپ دونوں ہاتھوں میں خود فرق دیکھ سکتی ہیں بہت ہی کمال کی ریمیڈی ہے اس سے پہلے پہلے دو دن آپ استعمال کریں گی تو آپ کے ڈارک سرکر بہت زیادہ کم ہو جائیں گے تو میری پیاری پیاری یوٹیو فیملی آپ لوگ چوری چوری ویڈیو تو دیکھ لیتے ہیں تو یار ویڈیو کو لائک اور چینل کو سسکرائب نہیں کرتے تو پلیس میری ویڈیو کو لائک اور پلیس 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 میری چینل کو سسکرائب ضرور کیا کریں تاکہ اس طرح کی مزے مزے کی ویڈیو آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کر سکوں اور میری بہت زیادہ ہالسلاف ضائع بھی ہو سکے تو بہت جالت ایک نیور میرک ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گی تب تک کے لیے میری پیاری پیاری اور بیوٹی فیملی اللہ حافظ